اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سے امید ہے آپ سے ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں شکر اللہ پاک کا تو یہاں پہ جی صبح پانچ بجے کا ٹائم ہے میں ماس کے لیے اٹھی قرآن پاک پڑا اور میں نے کہا چلے میں دکھاؤں کہ پانچ بجے کا ٹائم دیکھیں کنہ چانن جبار اور چار بجے چڑیوں کی اتنی واضحانی شروع ہو جاتی ہیں کھٹکی جو کھلی ہوتی ہے تو میں کہتے ہوں کہ سیلام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بچوں کو سکول چھوڑا ہی ہیں اور بس اب کچھ کام شاہ میں کرنے والے زینب کو اب چھوڑنے جا رہے ہیں اس کی کلاس آج لیٹ سٹارٹ ہونی تھی چلیے پھر انوٹ چھاڑ گئے پہلا یہ کہ تو کنی شاندار ماشاء اللہ سے ہم نے دو گھر سے نکلے اور دوپ نکلے ہم نے کپڑے سی جا کے پانے نے سٹینڈ دوپ رکلتی ہے نا تو بس سب سے پہلا کام یہی ہے ماشین لاؤ رو دانہ نکل رہا ہے پتہ نہیں دانہ کیوں کو نکلنے شروع ہو گئے ابھی یہاں پہ نکل آتا ہے اوپر آئی پروکٹ تو ابھی یہاں پہ تو آپ پھر پوچھیں گے کہ آج میں نے فانڈیشن کونسی لگائی ہوئی ہے تو آج جو فانڈیشن ہے وہ ہے اسٹی لوڈر کی ٹھیک ہے ہو لائی جی میں نے کو تبھی گلو کر رہی ہے ہاں نہیں ٹھرڈ ہے ٹھرڈ ہے ٹھرڈ ہے ٹھرڈ ہے ہم آئے ہیں جی اب یہاں پہ ٹکے میکس میں نے کچھ یہاں پہ واپس کرنا تھا میں اپنے لئے ہینڈ بیگ لے کے گئی تھی پر میرے بچے انہوں پسند نہیں آیا بچوں نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ دیکھیں ماشین صاحب کو ساتھ لے کے آئیوں میں کہا چلو چلیے رہ در بی اچھے ہیں تو زہرا جو ہے نا انگر سے نکلے ہوا آنے ہیں یقین کریں اب میرا ناں گرپیٹوٹ فنگ چاہتا دا کمرے میں یا بہی رہے جا رہا ہاں پتہ پہلے میں کمرے میں رہتا تھا میں جیسے انگھ خوالی ہوتیا میں ڈیچھ آ جاتا ہوں تو چھوٹے بچوں کی طرح ہوتا ہے میں اچھوڑا ہوں ہوں جیسے تو میں نے کہایی نہیں آرہا زندگی کا کو پتہ نہیں تو اپنی زندگی کی طرح چھوٹے بچوں کی طرف میں سیم کونہ شوق پیدا ہو گیا بہر روز جانے کا پھر ایسی طرح نہیں ہے پھر میں اگلتی میں گھتا تو تھک رانا جانا آئی کہ تب ہوتا کہ جانگی ہے اب دل میں نے جاتا وقت کے لیے وہ بار بار پوچھتا تھک تو نہیں گئے پاپا تو نہیں کہتے بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بہترینی ہے مرشاہ دو دن کے لئے ایک دن پہلے لے گیا تھا تو ہمیں خرگوش بھی نظر ہے اس کی بھی ریڈیو بنائی میں نے اور اس دن میں مغرب کا ٹائم از دیکھتا تو دولان میں گھر چلتے ہیں ہم کسی دن اور آکے ایک سٹور کریں وہ دو دن کے کلپ میں انشاءاللہ جوان کر کے لگا ہوں آپ لوگ کے لئے باپ بیٹے کا بہترینی تھا مرشاہ دیکھیں جی سنگلاسیز نیو بائی کی ہیں اس بچاری کو ساف کرتے ہونا گیا شیشے نکل گیا تو بتائیے گا کیسی لگ رہی ہیں یہ واسیم صاحب نے پسند کی ہیں کہتے ہیں آپ ایوری سمر میں براؤن لگاتی ہیں تو اس دفعہ جو ہے نا بلیک ہم نے پسند کتے ہیں ہم نے پسند کتے ہیں پتانے کیسی ہم لگ رہی ہیں اللہ بہتر جانے ہیں نا تو بس پھر آئے جی ہم یہاں پہ میٹرو پہ مسیم جو ہیں وہ باربر کی شو پہ گئے ہیں انہوں نے اپنے ہی ذرا شیو اغیرہ کروانے سے دیکھو چامپا کیریاں سونی آیاں پہ یہاں جا رہی ہوں جی اب یہاں پہ یہاں پہ ترکش باربر پہ حسیم آئے ہوئیں یہاں پہ اپنی شیو کروانے دیکھیں چلکے وسیم صاحب کو اور یہاں پہ جی ابھی وسیم صاحب کی شیو کا جو کام ہیں وہ جاری اور ساری ہے مجھ سے ہوتے ہیں ہاں بڑا نایس لگے ڈیکھانا ہی در سے سائے ہاں اچھے لگے ڈیکھانا ہاں ہاں اچھے ہیں نایس لگے ہیں سیم صاحب کی کٹنگ شٹنگ ہوگی اب گھر چلتے ہیں چل کے میٹ بغیرہ رکھوں عبداللہ بڑے دین سے کہہا تھا مجھے کچڈی بنا کے تو آلو اور گوٹی وہ نے پتانی کڑی کچڈی بنای آلو گوٹی والی میں تو بناتی ہوتی ہوں موانگی کی دال کی مجھے کساتے ہیں پتانی کب اس کو کبھی بنا کے دی ہوگی کوی چاول نرم بانے گو میں کہتا ہے کہ کچڈی کافی دنوں سے کہہ رہا ہے کچڈی کچڈی بوٹی گیاں ہاں ہوں گھر لکھیں گے چیزیں اور اسیم کو دیکھوں جا کے کچھ لنچ میں دوں ان کیا ڈالیسیز بھی ہیں اور پھر میں جاؤں گی بچوں کو لینے پیادی بڑی آئے جا کے پر تو کپڑے ڈالے بای جو ٹائم ہو چکا ہے جی دو بجے کا اور میں یہاں سے عبداللہ کا یہ بیٹ ہے بیٹ تو خیر انم کہا انم سوتی ہے یہاں پہ تو میں نہ آج عبداللہ کا ڈرو ٹھیک کروں وہ خود ہی کپڑے نکالتا ہے رکھتا ہے انہیں نہ میں کہنے دیں یہاں حالت خراب کیتی ہے اس کی شلواریں کمیزیں ہیں جو چھوٹی ہو گئی ہیں یہ جو نیجم شید کی ہیں عبداللہ نے صرف یہ عید پہ ہی پہنی تھی اس کے بعد وہ نہیں پہنتا مطلب کہ بہت کم تو یہ بلکل نیو ہے سائز ہے ایٹ کا تو یہ پری لوڈ کپڑوں میں اگر کسی کو چاہیے تو میرے ساتھ آپ کونٹیکٹ کر لیں یہ دیکھیں جو نیجم شید کے ہیں یہ میں لانسٹ یئر اس کے لے کے آئی تھی اب ماشاللہ وہ نوک ہے تو جب یہ آٹھ سال کا تھا تو تب میں اس کے یہ کپڑے لے کے آئی تھی تو میرے پاس کافی پڑی ہوئی ہیں شلواریں کمیزیں کافی زیادہ تو جن کا کسی کا بچہ ہے آٹھ سال کا وہ میرے ساتھ کونٹیکٹ کر لیں تو یہ میں نا ان کو پھر بھیج دوں گی ایک ایک دفعہ پہنے ہوئے اب دلالہ نے زیادہ اس نے پہنے ہی نہیں یہ چھوٹے کپڑے کڑا دلالہ دے یہ کیا سائز ہے جی یہ ہے اے ٹو نائن یہ میں نکالنوں سارے کپڑے چیارٹی میں دے کے آؤں تاکہ پھر آگے یہ گرمیاں آنی ہیں اس کے اور کپڑے گرمینے لینے ہیں تو میرے پاس جگہ ہو اور یہ جو میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے نا یہ ایز ڈا کی ہے تو اسی پچھو گے آپ نے شرٹ کاؤں سے پہنی ہوئی ہے یہ ایز ڈا سے لی تھی میں نے تو یہ دیکھیں میں تیار کر کے نا اسی طرح کپڑے رکھتی ہوں لیکن جب بچوں کو خود دونہ کپڑے کی اوپر جا کے رکھ دیں یا میں یہاں پہ تیار کر کے رکھوں کہ جا کے اپنے کمرے میں رکھ دیں تو انجس اٹھے ہیں انہوں نے سارے کپڑے کٹھے پھر ایسے نا پتہ نہیں چل دا کپڑے بچارے ویچ پہ پہ کئی چھوٹے ہو جانگے انہوں نے تو چلو جی میں یہ کام کروں پھر میں نے نکل جانا ہے بچوں کو سکول لینے کے لیے تائم میرے کل تھوڑا ہی جائیں ابھی آکر میں نے دیکھ رہا ہے میں نے پکانا کے ہے میں نے ککنگ کا کام نہیں شروع کیا میں کہ میں بچوں لین جانا ہے پھر میرے سارے کپڑے ہیں کوکنگ کا کام کروں گی میں آکر اور یہ دیکھیں جی عبداللہ کی ساری شلواریں کمیزیں عبداللہ کے یہ ایک ڈرو تو میں نے ٹھیک کر دیا ہے یہ اس کے فوٹبول والے سارے کپڑے یہ اس کی ٹی شرٹ ادھر عبداللہ کا یونی فرم اب یہ والا جو ڈرو ہے نا یہ میں اب سکول سے آکر کروں گی تو یہاں پہ یہ دو شلواریں کمیزیں ہیں یہ میرون میں ایک یہ بلیک میں اور اور بھی ہیں کچھ عبداللہ کی وہ میں نکال لوں گی اور جن کے ہیں بچے سات سال کے یا اٹھ سال کے تو وہ جو ہے میرے ساتھ کونٹیکٹ کریں تو چیارٹی میں مجھے یہ ہے کہ بتانی کی کرنگی چلو اتھے کسی نے چاہی دینے تو کوئی یوز کر لے گا بلکل نہیں ہوئے کہ ایک دفعہ پہننے ہوئے اس نے ماشاءاللہ کو لے آئی جی ہم سکول سے یہ دیکھو کھڑکیاں بند کرو دیکھو گری ماں کی کوئی گائری کی بائی بائی بہ لگو ہم سکتے حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہو کے دے دیتی ہوں میں ہو کے جی وسیم صاحب تو چلو ان بچوں کو دیکھیں کچھ کھانے کو دھوم تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ دو سٹینڈ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آگے کپڑے ڈالے اور آدھے گھنٹے بعد یہ کپڑے سارے سوک گئے تھے دھوپ جو ہے اب چلی گئے یہ بادل آگئے ہیں پر سٹیل جو تھی گرمی یہاں پہ جی میں بنانے لگئی ہوں دلہ کے لیے کھچڑی میٹ ڈال کے اور آلو ڈال کے پتہ نہیں کسے زمانے میں چونوں میں کھوائی ہوئے گی جدو بمار سی تو اس نے فرمائش کی جی مجھے وہ والے سٹکی والے چاول چاہیے جن میں آلو بوٹی بھی تھی ماشاءاللہ سے ہیں تو میں کہا چلو اس کو میں بنا دوں اب اس کے لیے مجھے تھوڑی سی بنانی پڑے گی تو دیکھیں اس کے اندر زیرہ ڈال دیا ہے لونگ ہے موٹی لائچی ہے دار چی نہیں اور اب کالی مرچن ڈالوں گی اور سوکا دھنیا بھی تو یہ دیکھیں جی یہ گیا سوکا دھنیا بھی اور اب اس کی نکلے گی یخنی تو پھر اس کی اس کی نکلے گی یخنی اور پھر ہم بنائیں گے اس کی کھچڑی اور یہ گئیں کالی مرچن بھی یہ ایک چھوٹا سا پیاز اور یہ لسن اور ادرک یہ میں ایسے ڈال دوں گی اینجی ایلو جی تو چلیں ادرک لسن پیاز اور سارے مسالہ جات چلے گے اس کو میں کر دوں گی کاری صاحب آنے والے ہیں بیٹھ کے سبب کرو اپنا اپنا آنے مبدللہ تو یہاں پہ دیکھیں جی میٹ کو میں نے لگا دیا پریشر پریشر اب میں نے کر دیا بند بارہ منٹ ہو گئے اور یہ جو گولڈ کولیجین ہے اس کے بارے میں مجھے کافی زیادہ میسی جائیں ہوئے کہ اس کو کس طرح سے پینا اس کو آپ صبح ناشتے کے ساتھ ایک وٹل ڈیلی یہاں ایک دن چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے ایک دن پیتی ہوں اب تو ویسے گرمی آ جانی ہے تو گرمیوں میں میں یہ بیچ میں چھوڑ بھی دیتی ہوں ہاں سردیوں میں پوری سردیوں میں میں روز کی ایک بوٹل پیتی ہوں جب تک سردی رہتی ہے اب یہ دیکھیں میہ کا مہین ہے تو بس سپٹمبر سے تو ایسے ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ سر دھوائے چلنے لگ جاتی ہیں تو بس یہ جو ہے جون جلائی اگست یہ مہینے میں بریک لوں گی کیونکہ فش بھی بنی ہوئی ہے نا تو ٹیسٹ اس کا آپ لوگ نے مجھے پوچھا ہو تھا ٹیسٹ اس کا تھوڑا ہے فنی سا کھٹے کی سائٹ پہ ہے تو جب آپ پینا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو زبان ہے تتاڑا برین جڑا ہے نا وہ یوسٹ ہو جائے گا برین نو پتا ہو اگر تیسٹ کی ہے تو بس میڈیسن سمجھ کے پیئے اور بہت اچھے اس کے جو ہے بینی فٹیس کے بہت اچھے ہیں کولیجن تا انہوں پتا ہے جو بچہ پیدا ہوں دا ہے اس کین کنی زبردست ہوں دیا نا کیونکہ اس کی اٹھیوں میں کولیجن پوری ہوتی ہے ٹوینٹی فائف کے بعد جو ہے نا وہ کولیجن آپ کی مطلب کے بوڑی میں سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا یہاں دو دو انگدے شیرڈ ہو جاندے نے اور جو یہ فائن لائنز رنگل پڑ جاتی ہیں یہ پھر اسی لئے ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا گولڈ کولیجن میں پچھلے سال سے اس کو یوز کر رہی ہوں ہے تھوڑی مہنگی پھر کمیٹی پھاؤ تو کولیجن لے آو اس کے لئے کمیٹی ڈال چاہیے میں تو بیچ میں اس لئے اس کو چھوڑ بھی دیتی ہوں بریک لیتی ہوں سردیوں میں آپ پائے بنا کے کھائیں ہے نا مطلب کہ پائے جڑے نے انہا دے ویچی نہیں کولیجن نے انہی تے دے ویچی جو ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ ہائے پائے کھائیں گے اتنی مرغن غزہ جو اس کے اندر چیز ہے نا وہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملنے وہ تاڈیس کی نواستے بڑے وزیاں روز نہ کھاؤ مہینے میں ایک دفعہ تو پائے ضرور بنائیں ہے نا تو یوں میں ملادہ پورے مہینے دی اکولوجن دا کام کرن گے جی جی تو اسے روز ایک شیشی پینی تو یہ میں نے بتا دیا روز کی ایک تین ہی ہے ناشتے کے ساتھ پیئے دوپہر کے کھانے کے ساتھ پی سکتے ہیں میں نے کل یہ لی تھی ایک مطلب کہ کل ناشتے کے ساتھ آج میں نے یہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ گرمی ہے میرے نا پھر ہے نا دانیں نکلاتے ہیں تو جو ہے نا میں نے اپنا یہ سسٹرم اس کا چیک کر لیا ہوا ہے کہ مجھے یہ کیسے سوٹ کرتی ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کسی کسی دن میں دو دن بھی نہیں پیتی چیز کو تو میرا جو ہے نا یہ ایک کے اندر دس ہوتی ہیں تو میں یہ دو ڈبے لاؤں تو میرا مہینہ ماشلا بڑے رام سے گزر جاتا ہے ٹھیک ہے نا چاہتے ہیں میں تان ہوئے دا دس دوان یہ دیکھی بینیفٹ نہیں دے بینیفٹ بہت زیادہ نے سرچ کر لے بلکہ اس کے اوپر ہی لکھا ہوا جب بائے کرنے جائیں گے نا اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے سارا کچھ آہو جہاں پہ دیکھیں جی زیرا ڈالا ہے پھر ایک پیاز جو ہے اس کو سلائس میں کر کے ڈالا ہے بس اتھے باندی پیجے ہوں نے یقنی نہیں نہیں کھچڑی کھچڑی بننے لگیا جی پیاز براؤن ہوگے تو میں نے یہاں پیجی میٹ بھی ڈال دیا ساتھ ہی میں نے آلو ڈال دیا اور آلو اور میٹ کو اچھی طرح سے ہم بونیں گے پیازوں کے ساتھ اور ادرک لسن جو تھا میں نے یقنی میں ڈال دیا تھا میں نے اس میں نہیں ڈالا کیونکہ میں نے تھوڑا سا بنانا ہے صرف جو بچے کھا لیں اور زیادہ ادرک لسن کا پھر ورنہ بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے یقنی میں بھی ڈالو اور پھر اس کے اندر بھی تو یہاں تک ہم نے اس کو بھون لیا پھر یہاں پہ میں نے کالی مرچیں ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا ایڈ کر دیا اور نمک جو ہے وہ میں نے یقنی میں ڈالا تھا شاید پتا نہیں ہوں میں پول گئی ہیں میں چیک کریں گے اور پھر میں بعد میں اس میں ایڈ کروں گی اگر میں میں نے یقنی میں نہیں تھا ڈالا بسم اللہ یہ دیکھیں جی اب میں ڈال دوں گا اس کے اندر یہ یقنی تاری کیونکہ نرم سے چاول بنانے ہیں گلے سب کے اخراب ہوئے ہیں تو بس اتنا پانی جو ہے نا کافی ہے اناف ہے بہت چوٹ لگوالی ہے آپ نے تو یہاں پہ پانی ابل گیا تو یہ میں نے چاول کر دیا ہے میں دیکھو چاول ڈال دیں گے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تو یہ ہلکی آگ پہ نا یہ خود ہی سارا پانی ڈرائے ہو کے اور جو ہے نا یہ چاول کھچڑی کی طرح بن جائے گے انشاءاللہ اور یقنی میں جی نمک میں نے ڈالا ہوا تھا ون ٹی سپون جو کہ میں نے ٹیسٹ کی اس کا کلپ نہیں تھا میرے پاس پر نمک جو تھا نا وہ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا تھا دیکھو چلیں جی اب کرتے ہیں ان کو ڈی شوٹ یہ دیکھیں بڑے زبردست چاول بنے ہیں ماشاءاللہ سے پر جیسے عبداللہ نے کہے تھے نا کہ جوڑے ہوئے بننوں جو دنی بنے چاول یہ ڈے ودیا نے وہ چارے جوڑے ہی نہیں بسم اللہ تو یہ میں نے ان کو نکال لوں تھوڑا پلیٹ میں پر ٹھیک نے نیچے سے تھوڑا ایسے کریں نا یہ نرم والے یہ دیتی ہیں نرم والے اور سب نے جی کھانا شانا کھا لیا اور پھر میں نے کچن سارا صاف کیا مایکرو صاف ہونے والا تھا اس کی میں نے یہ پلیٹ نکال لی اور یہ دیکھیں یہ ہے کچن کلینر سپری اس کے ساتھ جی آج ہم کریں گے مایکرو کو صاف تھوڑی دیر اس کے اندر سپری کر کے تو بس جو ہے نا آپ نے اس کو چھوڑ دینا دس پندرہ منٹ کے بعد پھر آپ نے سپنج کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرنا ہے پھر جو اورنج والے کپڑے ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو اور صاف کریں گے اور بس پھر اس کی چیزیں واپس اس میں رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست مایکرو میرا صاف ہو گیا اور پھر یہاں سے میں نے اپنی یہ والی شیلف صاف کی اس کے اوپر تھوڑا مسالہ گیرا ہوا تھا بس زینب کے بھی ٹیسٹ جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے ہوئے پھر میں اس کو زیادہ نہیں کہتی کام کا تو بس یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ میں نے خود کر لیے تو بس ابھی جو ہے بچوں کو دیکھوں گی شام کو لے کے جاؤں گی ذرا باہر تھوڑا پڑھائی سے بھی بریک ملے پتہ نہ ٹیسٹ ہون کہ بچوں کو بڑی سٹریس ہون دی ہے جانا کتے ہوئے تھے ہی لیا کہ جاوانگے نا ہوں میں ایک ڈونلڈ کا آسکرین کھوا لیا ہوا ہی تو یہ لیں جی یہ شیلف بھی ہماری ساس ہوگی دیکھیں میں نے کچھن کی کھڑکی کھولی ہوئی ہے گڑی ایسے شڑ شڑ شڑاں کر کے گزری ہے انے وار جاندی ہیں یہ گڑی ہیں اور یہاں پہ یہ چار اور چٹنیاں پڑی ہوئی ہیں اور اوپر یہ چھوٹے چھوٹے میں نے مسالے اس طرح سے ہلدی کالی مرچیں سونف اور کیا اس کو کہتے ہیں جوانی یہ رکھے ہوئے تو یہ تھی جی ریسپی میٹ دی 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 آلوان دی یقنی کاٹ کی جھڑی کھچڑی بان دی ہے پر یہ لائلہ رائز تھے نا تو یہ کھڑے کھڑے رہے ہیں تھوڑے پر ٹھیک ہے پھر بھی اس ٹینکل ساتھ ٹھوڑے نرم ہوگے وہ میں تھوڑے پھیک ہے اب دلان دے تو انہوں نے ہی پتا چلیا تو بڑے مزے کے بنے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کولیجن کے مجھے پھر سے ابھی میں نے انسٹاگرام چیک کیا تو اب ڈیفرنٹ قسم کے میسیج آئے ہوئے تھے کہ یہ کہاں سے ملے گی تو میں یہ لے کے آئے تھی جی کوسکوپ سے اور ویٹ کے سارج 25 پاؤنڈ کی یہ ہوتی ہے اور جس دن ویٹ مطلب کہ نہ ہو تو ٹونٹی ٹو کی مل جاتی ہے اگر آپ ان کی اپنی جو ہے یہ گولڈ کولیجن کی ویب سائٹ سے جا کے لیں گے تو تھری منت کی جو سپلائی ہے نا اس میں آئی تنک ڈسکونٹ ملتا ہے تو آپ گولڈ کولیجن کی ویب سائٹ پہ بھی چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے چلو پھر ضرور اوڈر کرنا اور پھر شام کو جی میں بچوں کو لے کے گئی مکڈونل مینکیڈ کو جا کے آئیس کریم کھلائی جائے گرمی بڑی سی آج ماموں کو لے کے جا رہی ہے مکڈونل یہ دکھو کہ ایوری دن ماں کتنی کام بچے کے لیے کرتے ہیں کہ ماں کتنی پیار کرتی ہیں ماں آئیس کریم کے لیے لے کے جا رہی ہے تو کپڑے آکے اٹھانے ہیں سٹینڈ باہر یہ ہے میں آپ کو ہلپ کرو ہوں آ کھ تو کھٹے بے چوتک کیوں آپ چاہیے میں آپ کو دکھا کری کھٹے پہ آ 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 لگا جے گیا آپ کو آہاا آ پہنے ہیں وہ کھٹے لائیں پڑے پھر ادھڭی پر ادھر اس بلاسٹر میرا ہے فلیش کیونکہ میں آج کرا تھا میکر پناہ سکول میں پی کر نہیں پی اینی فتبول کر رہا تھا کیونے- سب سے لقولوں کو ہمم Proelle 72 محلطا کیو مجھے ی مقدار temporarily مجھے اس کے دل اللہ زیbs Eli جس کس الاauth ایسر won ایسر اس کسی ایسر آن� papers اوہ assess الزور دank بس بچوں کو لے کے گھر آئی ان کو کہا جا کے نائٹ سوٹ اپنا پہنے سونے کے لیے ریڈی ہوں تو وسیم بھی آگے ڈیلیسی سے تو یہاں پہ عبداللہ دکھا رہا ہے جی اپنی چوٹ جو آج اس کو سکول میں فوٹبول کل کھیلتے ہوئے لگی تھی اور مجھے کافی میسی جائے ہوئے تھے کہ آپ نے کل کا vlog کیوں نہیں لگایا سب ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے وہ سیم ٹھیک ہے تو کل نا بس میں آپ پی تھوڑی ٹلی ہو ہی ساں ریسٹ کیا اس لیے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ کل میں نے نہیں لگایا اور یہ لوگ میں آج لگا رہی ہوں تو لوگ جی آپ کی خدمت میں کیا ہے حاضر ہے پورا دیکھی ہو تو تیانل دیکھنا چلو میرا بیٹا شاباش چلو دیان سے دیان سے میرا بیٹا ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ میں نماز پہلی ہوں اللہ حافظ میں نے مردے کا بھی اتنا بھروس ہے ہاں چلو لیے جو جا کے اللہ حافظ تو یہ تھا جی ہمارا آشکہ و لوگ پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ کو نیکس و لوگ میں تو دعاوں میں یاد رکھیں جزاکاللہ خیر اللہ حافظ اللہ حافظ